جنگسٹرز ہیں وہ اندر آئے بیٹھے ہیں اس لئے انہیں فرسٹ و فال تو یہ ہونا چاہیے کہ جو سینئر پلیئرز ہیں انہیں ڈالنا چاہیے کیا کیونکہ یہ میں جو ہے انٹرنیشنل ہلکیا اور دوسرے ملکے بھی لوگ آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے انٹرنیشنل پلیئر ڈالے ہوئے جو کہ منج ہی ہوئے لوگوں گے اب دیکھنے سینئر پلیئر شہر بکتہ بھی سینئر پلیئر ہیں ان کو ڈالا ہے جو پیچھے آ رہی ہے جو پیچھے آ رہی ہے جو پیچھے آ رہی ہے جو پیچھے وہ چیک کریں کیونکہ آپ جواب دیں گے ان کی بات کا میں بلکل آج کی باس متفق ہو کہ سینئر پلیئرز کا ورلڈ کپ ورلڈ کپ ورلڈ کھلنا تو ایک بہت بڑا بیسی بہت بڑی چیز ہے لیکن جیسے آپ ورلڈ کپ کے لیے سوچتے ہو تو اس میں تو کوئی کچھ ہونے نہیں چاہیے پرابلم ہمارے پاکستان میں کیا ہے کہ لائکنگ اور ڈیس لائکنگ چلتی ہے آج سے نہیں ہے بہت تیچھے سے ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کبھی بھی ایک لائن پر ایک ساتھ چلا نہیں ہے بلکل یہ بات بلکل صحیح اور جہاں تک یونٹی کی بات آتی ہے تو وہ تو پاکستان کی ٹیم میں بلکل ہے نہیں جیسے کہ شاید افریدی کا بیانہ تھا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میری ٹیم کے اندر پولیٹکس چھو یہ بات شو کر رہی کہ ٹیم میں یونٹی لیک گروہ بند ہی ہے یونٹی کی ابھی بات کر رہے ہیں اگر آپ نے پیچھے پانی داس مائچ پاکستان کے ابھی دیکھے ہیں اس میں آپ کو ایک جھلک نظر ضرور آئے گی کہ یہ ٹیم کچھ کر سکتی ہے بلکل یہ کتھا ابھی نظر آرہی ہے کتھا ہو کے کھیل رہی ہے تو انشاءاللہ میر ہے کہ یہ اچھے کرے گی جی آپ کچھ کرنا چاہے ہیں سر آپ بات کریں ہیں شویو اختر کی کہ وہ بہت ایکسپینسی میں ٹھیک ہے ہم انہیں ٹیم سے آؤٹ کر دیتی ہیں دینم آر پاس اٹیک کون سا ہوگا سویل تنویر وہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں محمد سیمی کو بلایا جائے رانا نوید الحسن کو بلایا جائے شویو اختر کبھی بھی کلک کر سکتے ہیں پاکستانی ٹیم میں میرا شعال ہے اس لیکٹر کی بھی یہی ایک سوچہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس لیے اس ٹیم میں چانسز ہیں کہ ایک سینئر اور فاسٹس بولر ابھی تک بھی لوگ اس کو بولتے ہیں ایک اے اس کا پاکستان ٹیم کو ایڈوانٹیز ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ اس لیے وہ ٹیم میں پاکستانی ٹیم کا سب سے بڑی فال بائٹنگ میں یہ ہے کہ وہ ہینڈ میں وکٹس نہیں رکھتے کیونکہ ان کی ایوریڈ اچھی ہوتی ہے اسکورٹ کی لیکن ہاتھ میں وکٹے نہیں ہوتی ان کی اور محمد یوسف کو انہوں نے آؤٹ کر دیا وہ ایسا پاکستان ٹیم میں ایسا پلیئر ہے جو کبھی بھی پاکستان کے لیے پچاس آور کھیل سکتا ہے سٹے کر سکتا ہے وکٹ پر لیکن سب سے میں آپ کو اس بات کرتا ہوں کہ ان کی فٹنس پرابلم تھی ان کو اگر ٹیم سے باہر گیا ہے یہ نہیں کہا کہ ان کی پرفارمس کے اوپر اٹیک نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس کی ایسا لیک آف فٹنس سیم بات اس کی ایسا پرلہ کی جو بات کہتا ہے شاہب اکتر کی اس کے پاس فٹنس پرابلم ہے تین چار اوپر کرنے کے بعد ان کی سانس پول جاتی ہے یا وہ اپنی سپیڈ کے پر جاتے ہیں تو کٹرول کھو بیٹھتے ہیں لیکن فٹنس جو ہے نا کرکٹ میں سب سے پہلی چیز کرکٹ میں یہ کوئی بھی گیم ہو اگر آپ کے پاس فٹنس سے نہیں ہے نا آپ کچھ بھی نہیں کیونکہ فٹنس جب آپ رن ہی کرتے ہیں دو رنز کے بعد تو یہ پانی مانگنا شکر دیتے ہیں جو آپ نے دیکھا کہ اسٹریلیا نیوزیلینڈر جتنے بھی کردے ہیں وہ کتنے فٹنس دو دو تین تین اند جہاں ہمارے بیٹھ سمنوں کو تین اند کرنے جائے ہم دو کرتے ہیں جہاں دو کرنے جائے ہم ایک کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے بٹوین در بکٹ ہمارے گھننگ اچھی نہیں ہے ہمیں نہ فٹنس کا بہت پرابلم ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ فٹ نہیں ہیں تو فیڈنگ میں بھی ہم لوگ ناک کسن نہیں پھلی اچھا لیکن ننگ سب جو گروپ اے کی جو ٹیمیں ہیں اس میں اوسٹیلیا ہے نیوزیلینڈ ہے سری لنکا زموابے کینیڈا اور کینیا شامل ہیں اب اوسٹیلیا جو ہے سابق دفاعی چیمپئن بھی ہے ورلکٹاب چار بار انہوں نے جیتا بڑی مضبور ٹیم پھر دوبارہ میدان میں ہے تو پاکستان کس طرح گروپ اے سے دیکھنا بہتاں بڑا جو ایک مضبور ٹیم کے ساتھ مقابلہ اب سمجھتے ہیں کہ گروپ اے میں پاکستان دوسرے راون میں چلے جائے میرا پرسنل جو خیال ہے کہ ایس ڈیفنیلی گو تھو سیکنڈ راون سیکنڈ راون میں جائیں گے انشاءاللہ چلیں یہاں پر ایک مقصد سی بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ گروپ اے اور گروپ بی کی جو ٹیمیں ہیں ان کی کیا پرفارمز رہے گی کون کون سے میسیج ہیں وہ سخت اور کانٹے دار مقابلہ جو ہے ان کے درمیان ہوگا یہاں پر ایک مقصد سی بریک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہم بات کریں پاکستان کیکل کے ٹیم ورلڈ کپ کے لیے بنگلہ دیش میں پہنچ چکی ہے دوہزار گیرہ کے لیے میچز جو ہیں ان کا باومہ میچز کا آغاز ہو چکا ہے پہلا میچ انیس فروری کو کھیلا جائے گا اس کے بعد تیس فروری کو پاکستان بمقابلہ کینیا جو ہے وہ میچ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ گروپ اے میں ہم نے ٹیموں کا ذکر کیا تھا جس میں آسٹیلیا ہے پاکستان نیوزی لینڈ سری لنکا زمبابے کینیڈا اور کینیا شامل ہیں کینیڈا کی ٹیم بھی جو ہے وہ بھی میدان میں آئی ہے دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کی ٹیم کیا پرفارمس کا مظاہرہ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو گروپ بھی ہے اس میں جو ٹیم میں آئی ہے اس میں بھارت ہے جنوبی افریقہ ہے ویس انڈیز ہے انگلینڈ ہے بنگلہ دیش ہے آئرلینڈ ہے نیدر لینڈ ہے یہ ساری ٹیمیں بھی بڑی اس میں دیکھا جائے جنوبی افریقہ کی ٹیم بڑی مضبوط ہے ویس انڈیز ٹیم بڑی مضبوط ہے انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ بھی کافی اچھا کھیل رہی ہے تو اس میں گروپ اے اور بی میں جو ٹیمیں اچھی پرفارمس کا مظاہرہ کریں گی وہ پوائنٹس کی بیسیز پر آگے آئیں گی تو گروپ اے کے جو میچز ہیں اس میں پاکستان کا مقابلہ جو آسٹیلیا کے ساتھ ہوگا وہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا کیونکہ پاکستان کا جو اصل مقابلہ ہے وہ آسٹیلیا سے اگر پاکستان آسٹیلیا کو شکست دیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان واقعی سیمی فائنل میں اور فائنل میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ینگ سٹر ٹرکٹرز بھی موجود ہیں میں جاؤں گا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے میرا نام واحد ہے میں صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں بیٹنگ کی بات ہوگیا بولنگ کی بات ہوگیا سلیکشن کی بات ہوگیا صرف فیلڈنگ پہ میں آپ سے لوشنی ڈولوانا چاہتا ہوں فیلڈنگ کے بارے میں آپ کا کیا اپنین ہے فیلڈنگ کے بارے میں نئی مشہ صاحب فیلڈنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کرکٹ میچ کی اندر اگر فیلڈنگ اچھی نہیں ہے چاہے آپ کا ساڑھے تین سکور بھی ہو چار سو سکور بھی ہو پھر بھی ٹیم آپ کی ناکام ہے پاکستان کا فیلڈنگ آج سے نہیں بہت کافی عرصے سے کمزور ہے لیکن آپ بات ہم لوگ کرنٹ ابھی کر رہے ہیں کیا ہوئے گا تو آپ پیچھے پانچ جو پاکستان سریز نیوزلینڈ میں کھیلا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے بہت اچھی بلڈنگ کی ہے جیسے کہ ابھی سریز جو لیکن اس سے پہلے جو انگلینڈ میں سریز کھیل کر گیا اس میں بڑی آپ دیکھیں جہاں جہاں میچز ہوئے بڑی ناکامی کا سامن بہت اچھا لیکن اس کے بعد آپ ٹوٹلی اپوزیٹ ابھی پاکستان فیلڈنگ کر رہی ہے جو پہلے تھا اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ابھی کر رہی ہے تو اس میں امپروومنٹ نظر تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بلکل ہے اس میں تو اس میں انشاءاللہ پوزٹیف رہنا چاہیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھا ہی کریں گے صحیح اچھا تاریخ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو گروپ اے کے میچز ہیں پاکستان کا جو مقابلہ نیوزلینڈ کو آپ نے دیکھا کہ ان کی سرزمین کے اوپر بھی پاکستان نے بڑی اچھی پرفارمرز کا مزارہ کیا اور ان کی جو سریز تھی وہ جیتی اب ورلڈ کپ کے اندر جو گروپ اے ہیں اس میں پاکستان کے جو میں سمجھتا ہوں میچز سری لنکا جو ہے بڑی اچھی ٹیم سے لنکا گئے اب اپنے خاص وہ ہوم گرونڈ پر اب یہ مجھے بتائیں کہ اب ان کی ہوم گرونڈ بھی ہے پاکستان کا مقابلہ بھی ان سے ہے تو کون کون سے میچز آپ سمجھتے ہیں کانٹے دار ہیں کینیا کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا مقابلہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا تلہ ہے پاکستان نے تو بنگلہ دیس سے بھی آر گئے بنگلہ دیس سے آر گئے تھے پاکستان سے آر گئے تھے یہ کرکٹ ہے بڑی ایک اس میں آپ کو چیئے باز بسوک سے نہیں کہہ ساتھے کون جیتے گا بیری ایکسائٹڈ گیم ہے یہ بائی چانس گیم ہے لیکن اتنی بھی بائی چانس نہیں ہے کہ وہ لوگ افغانستان زہار جائیں ٹیم ہماری بڑی اچھی ہے سب سے بہت آپ کو ایک بڑی خوشان جو بات ہے ہمارا میڈر آڈا بیٹسمنس کنٹلیوزنی رنز کر رہا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی میڈر آڈا بیٹسمن جو ہے نا وہ پچاس اوڑا تک کھیلے گا اور جیسے آپ نے پچھے دیکھا اس کی کنٹلیوزنیز کی پروپارمس جو ہے نا وہ لگتار اچھی تچے ہوتے جا رہی ہے ریسینڈلی جو وامپ اپ میڈ میں تھے اس نے پھر سینجی کر کے یہ ثابت کر دیئے کہ وہ ایک ہمارے لئے ویپن ثابت ہوگا حضرت صاحب جو ہمارا دوسرا میچ ہے چھبیس فروری کو پاکستان کا سری لنکا کے ساتھ کولمبو کے اندر مقابلہ ہے تو میں نایی مشہ صاحب سے پوچھوں گا کیا یہ میچ اپ سمجھتے ہیں کہ کانٹے دار مقابلہ ہوگا سری لنکا کے ساتھ یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں ایک ہی لیول کی ہیں ان کی پرفارمس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ٹیمیں دونوں لیول کی ہیں ایڈوانٹی صرف ہوم گراؤنڈ کا ہے سری لنکا کو جیسی پرفارمس کی باد آپ کرتے ہیں تو پاکستان کھل کے آرہا کرنٹ سریز پاکستان کی پرفارمس سری لنکا سے بہتر ہے جو سری لنکا پیچھے بانڈی کیونکہ لیککہ آپ کے آسکتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جتنے پاکستان ابھی بانڈی کھلے ہیں سری لنکا اس سے کم کھلے ہیں تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے لیکن کہ اس کا جو آپ کرنٹ کھل کے آرہے ہیں اس میں ایک ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ بہتر پرفارمس کر کے سری لنکا سے جیت سکتے ہیں تو بہتر پرفارمس میں آپ کیا سمجھتے ہیں فیلڈنگ پر فوکس کیا جائے بیٹنگ پر فوکس کیا جائے یا بولنگ پر فوکس کیا جائے یہ تو تینوں دپارمنٹ بھی اچھا ہونا پڑے گا کیونکہ یہ بات ایسے ایک ونڈے میچ کی نہیں ہے یہ ایک ورڈ کپ کا میچ کی بات ہے اور یہ میچ اگر آپ سری لنکا سے پاکستان میچ جیتا ہے تو نائنٹی پرسنٹ چانس جائے کہ ہم لوگ کالیفئر کر جائیں گے دوسرے راؤن میں کیونکہ اس کے بعد آپ کا میچ ہے کینیا سے ایک میچ ہے اس کے بعد کینیڈا سے مقابلہ ہے کینیڈا سے یہ چار میچ ایسے ہیں کہ اس چار میں سے اگر آپ تین میچ جیتے ہو تو آپ کا نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کالیفئر کر جائے کیونکہ جو پاکستان کا میچ فورٹینٹھ مارچ کو میرے خیال میں جو آ رہے ہیں